بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے جو آج کل بہت زیادہ ECM آ رہے ہیں جیسے N2 ہے PA ہے PF ہے PC ہے اور A1 ہے A2 ہے A7 ہے H1 ہے تو اس طرح کے آج کل بہت زیادہ ECM ریپیرنگ کے لیے آ رہے ہیں آئی کورکا 1762 mcu اس میں لگا آتا ہے اب اس mcu کے ساتھ میں کون سی آئی سی ہے جو سپورٹ کرتی ہے تو دو طرح کی آئی سیاں دیکھنے کو ملتی ہے 40048 اور 40049 جیسے یہ 40048 ہے یہ 40049 ہے اس بورڈ میں پروبلم آنے پر کس طرح سے ریپیر کیا جاتا ہے اس بورڈ کے اندر کہاں کہاں پر زیادہ تر فالٹ آتے ہیں اس سے ملتے جلتے بہت ڈھیر سارے بورڈ آتے ہیں آپ کو جی تو سپروے لے لو 1761 لے لو اور بھی تمام طرح کے بورڈ آ رہا ہے جو ان کی سب کی ٹیکنک آل موسٹ سیم ہے تو جو اسی ایم ریپیر کرنے والے بھائی ہیں تو ان کی لئی بہت ضروری ہے کہ کہ اس طرح کے اسی ایم کو جو ریپیر کرنے کا کونسپٹ ہے ان کا کلیر ہونا چاہیے اس میں دیکھا بہت ضروری ہے کہ ایسی کے اندر پریشانی آتی ہے کہن لو کے انہائی نہیں بنتا ہے اس کی وجہ سے سپلائیوں میں دیکھت آ جاتی ہے اس کی وجہ سے فائی بول سپلائی آٹ نہیں ہوتی ہے موسٹ ریٹ کے گیٹ پر ڈرائیو نہیں آتی ہے تو بہت دھیڑ سارے کیسس میں یہ آئیسی ریسپونسیبل ہے اس آئیسی کے ساتھ میں یہ جو ایم سیو کا یوز کیا جاتا ہے زیادہ تر 1762 یا پھر 1724 دو طرح کے جو ایم سیو ہیں اس کے ساتھ میں دیکھے جاتے ہیں 40048 اور 40049 کے ساتھ میں تو یہ ایم سیو کس طرح سے اس آئیسی کے ساتھ میں کومنیکیشن کرتا ہے 40048 آئیسی کی کیا رکائرمنٹ ہے کیا اس کے آٹ پوٹ ہے کیا اس کے پروٹوکول ہے کس طرح سے اسے ڈی ایسو سے چیک کیا جاتا ہے کس طرح نہ پتہ لگائیں کہ اس جو ہمارا ایم سیو ہے ٹرائکور والا 1762 تو اس کے اندر جو فائل ڈالی ہے وہ 100% ٹھیک ہے یا کریپٹ ہو چکی ہے یا یہ ایم سی پروپر کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کس طرح سے ڈی ایسو چلائے جاتا ہے بہت ڈیپ لی جانکاری چاہیے تو آپ اسی ایکسپرٹ سے سمپر کر سکتے ہیں ایم سیو کے اندر کون کون سی اہم پنس ہوتی ہیں جن کا آٹ پوٹ صحیح نکلنا بہت ضروری ہے اور اگر وہ آٹ پوٹ نہیں نکلے گا تو یہ سی امکام نہیں کرے گا بہت سے بھائی ہیں کی مان لیجیے کین لو کے نائی نہیں بن رہا ہے تو وہ بار بار کوشش کرے جا رہے ہیں فور ڈاب ڈیرو فور ڈائسی پر یا فور ڈاب ڈیرو فور ڈائن پر اس کو چینج کر رہے ہیں اور چینج کرنے کے بعد بھی کین لو کے نائی نہیں بنا تو پروبلم کہاں پر ہے ہمارے یہ پور ڈیرو فور ڈیرو فور ڈیرو فور ڈائن ہے ڈیرو فور ڈیرو فور ڈیرو فائیو ہے ان سب آئی سیوں کے پی ڈیف فائل جو بھائی ہماری ہمارے کلاسز جوائن کرتے ہیں تو ان کو یہ ساری ڈیٹیل ملتی ہے پی ڈیف فائل ہم ان کو پروبائیٹ کراتے ہیں تاکہ جب وہ اپنا کام کر سکے تو ان کے لیے آسانی ہو سکے نیو بیچ ہمارا جلد ہی سٹارٹ ہونے والا ہے آن لائن لائیو کلاسز رہتی ہے بہت ہی ریزنیویل فیس ہوتی ہے ہماری ہیں الگ الگ کونسپٹ کے ہمارے پاس اسیم رہتے ہیں تو ان سب کی بہت ڈیپ لی ڈیٹیل ہم پروبائیٹ کراتے ہیں جو بھائی آل لیڈی اسیم ریپیر کر رہے ہیں اور ابھی بھی ان کا کونسپٹ کلیر نہیں ہے یا جو بھائی کہیں دوسری جگہ سے ٹریننگ لیے ہیں اور ابھی بھی ان کو ایسا لگتا ہے یا پریشانیاں آتی ہیں کہ اسیم کی کہاں سے شروعات کریں کہاں سے ریپیرنگ کرنا شروع کریں کیسے سمجھیں ابھی بھی ان کے بہت ڈھیڑ سارے کونسپٹ کلیر نہیں ہے تو ایسے بھائی ہم سے سمپر کر سکتے ہیں ہماری بھر سک کوشش رہے گی کہ ان کے جو ڈاٹ ہیں ان کو کلیر کرا سکا ہے جلد کسی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی شکریہ شکریہ شکریہ